یہ مئی دوہزار اکیس کا راسی فل ہے مکر راسی والوں کے لیے اس راسی فل میں مکر راسی والے جانیں گے اپنے کیریئر، فائننس، ہیلتھ، لاؤ، مریڈ لائف، فیملی اور ٹریول کی استطیقی کے بارے میں کیسا رہنے والا ہے ان سبھی چھتروں میں آپ کا مئی دوہزار اکیس اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے اس مہینی کی ٹیگ لائن کے بارے میں آپ ویڈیو پہ اگر دھیان سے دیکھیں تو ایک ٹیگ لائن ہے آنے سے ان کے آئے بہار اور جانے سے ان کے جائے بہار اس لائن کا آپ سے کیا شروعکار ہے، کیا میننگ ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے سیلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے کیریئر سے تو کیریئر کے لحاظ سے مکر راسی کے جاتوگو کو اس مہینے کار چھتر میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حالانکہ باوجود اس کے آپ کو کچھ اچھے پرنام عوض سے پرابت ہوتے دکھ رہے ہیں آپ کے دسم بھاو میں شکر، سنی، برسپتی اور سوڑ کی درستی کچھ پریشانیاں پیدا کرنے والی جو ہے استثیب بنا رہی ہیں اس دوران کئی چیزوں کو لے کر آپ تھوڑے سے اسمنجس کی استثیب میں نظر آ سکتے ہیں اور کام سے آپ کا دھیان بھی سکتا ہے جیدی آپ کام سے دھیان نہیں بھٹکاتے اور ایک کاغر چتھ ہو کر اپنا کام کرتے ہیں تو کئی پریشانیوں سے آپ آسانی سے بس سکتے ہیں یہ جو گرہوں کی چال ہے جو سکر، سنی، برسپتی اور سوڑ سے بن رہی ہے یہ ایک ایسی چال ہے جو کار ریپے سے آپ کا دھیان اٹھائے گی لیکن اگر آپ سمگر روپ سے بلکل ایک آگرچت ہو کر کہ اپنے کام پر فوکس رکھیں تو یہ پریشانیوں سے بھی آپ بچیں گے اور آپ کو ریجلٹ بھی بہت اچھے آئیں گے وہیں اس راسی کے جو بزنسمن کی اگر بات کری جائے کاروباریوں کی تو یہ مہینہ آپ کے لئے اچھا رہ سکتا ہے آپ کے کاروبار کو لے کر کچھ دکتیں جو بیتے سمیہ میں آئی تھیں وہ دور ہو جائیں گی آپ اپنے کاروبار کو اچھی طرح سے استعافت کرنے میں سکچھم ہوں گے اور نرندر آپ کے جو پریاس ہیں ان کے جریعے آپ کا کاروبار آگے بھی بڑھتا آپ کو نجر آئے گا جیدی آپ کسی ایسے کام میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں جو آپ نے ابھی تک کبھی نہیں کیا تو آپ کو ایسا کرنے سے پہلے کسی انبھاوی پرکتی سے آپ کو جرور پرامرس کرنا چاہیے باتچیت کرنی چاہیے کنسلٹنسی جرور لینی چاہیے اتیادھک آتمیشواس میں آ کر کوئی بھی قدم اٹھانے سے بچیں نہیں تو آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں فائنینس کی تو مکر راسی کے جاتکوں کے آرثک پکچ پر اگر نجر ڈالی جائیں تو آپ کے دوسرے بھاو میں برشپتی اور پانچے بھاو میں بدھ اور رہو کی جو بن رہی ہے استطی آپ کے آرثک پکچ کو کافی مجبوط پردان کرے گی اس مجبوطی دے گی آپ کے آرثک پکچ کو بڑی آرثک پکچ آپ کا بنا رہی ہے اس مہاں جو ہے آپ کئی سارے شروطوں سے کئی سارے ایریا سے دھن پرابت کرتے ہوئے نجر آئیں گے اور دھن مطلب ارجط کرتے ہوئے نجر آئیں گے اس دھن کو جو ہے سیو کرنے میں بھی آپ جو ہے کامیاب ہوں گے اور کہیں انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں جو لوگ جو لوگ کاروبار میں پیسہ لگا رہے ہیں ان کے پریاس بھی اس مہینے کافی سفل ہوتے ہوئے نجر آئیں گے اس مہینے 28 مہی کے بعد آپ کی کئی آرثک سمسیائیں ختم ہونے کی سمبھاؤنائیں دیکھ رہی ہیں حالانکہ باوجود اس کے آپ کو یہ سلاح دی جاتی ہے کہ اتدک اتصحہ میں آ کر کوئی خرچہ نہ کریں نویس کرنا آپ کے لیے اس دوران اچھا رہے گا یا نویس آنے والے سمیہ میں آپ کو کافی سہتہ بھی دے گا سپورٹ بھی کرے گا گھر کی ضرورت کو پورا کرنے میں کنجوس ہی نہ کریں پل ملا کر دیکھا جائے تو مکر راسی کے جاتی کو کوئی لیے آرثک روپ سے مہینہ کافی اچھا رہنے والا ہے اور دھن سے جڑی کوئی بڑی سمسیا نظر نہیں آئے گی آپ کو دھن سے جڑی کوئی بڑی پرابلم نہیں ہوگی اس مہینے میں ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو سواشت کے لیہاں سے مہی کا یہ مہینہ سامانے سے بہتر رہے گا خوٹی چھوٹی سمسیاں آپ کو ہو سکتی ہیں جیسے کی آپ کو پیٹ کی سمسیاں سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے خان پان پر دھیان دیں گے تو اس کو آپ آبوائیڈ کر سکتے ہیں ان سمسیاں سے بس سکتے ہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ لیکوڈ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو پھٹ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھوڑا بہت زیادہ آپ پر بھی ہاتھ آجما سکتے ہیں اور وقت تو آپ ضرور کریں اب بات کرتے ہیں love and married life کی تو پریم میں پڑے اس راسی کے جاتکوں کے لیے مئی کا یہ مہینہ کافی ساندھار ہو سکتا ہے آپ کے پریم بھاو یعنی کی پنچم بھاو میں راہو اور بدھ کی جو اس وقت گتی ہے اس کے ہونے سے اپنے آپ کا جو آپ کا جو love mate ہے وہ اپنی پیاری پیاری باتوں سے آپ کو رجھائے گا اور آپ بھی اپنے love mate کو پیاری پیاری باتوں سے رجھاتے ہوئے نجر آئیں گے ان کو attract کرتے ہوئے نجر آئیں گے اس کے ساتھ ہی love mate کے جریے کوئی فائدہ بھی اس مہینے آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے جو love mate ہے اس کا بھروسہ آپ پر بڑھے گا جس سے کی پریم جیون آپ کا بہت ہی بیلنسڈ ہو جائے گا آپ کا سنگی آپ کو خوش رکھنے کے لیے آپ کو کوئی تحفہ بھی دے سکتا ہے اس مہینے اور آپ جو ہے اس مہینے میں یہ کہتے ہوئے نجر آئیں گے اپنے love mate کے لیے کہ آنے سے اس کے آئے بہار اور جانے سے اس کے جائے بہار جب وہ آپ جو اپنے love mate کا انتجار کرتے رہیں گے اور جب وہ آئے گا تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کی کوئی بہار آگئی ہے اور جب وہ آپ سے مل کر کے جائے گا تو تھوڑا سا آپ کو اچھا نہیں لگے گا اس لیے اس طرح کا آپ کا جو من ہے وہ کچھ اس طرح کی وچار جرور پر کٹ کرے گا میں میں یہ آنے سے اس کے آئے بہار اور جانے سے اس کے جائے بہار حالانکہ اس راسی کے جو ویواہیت جاتک ہیں میریڈ ہیں اس مہینے بہت سمل کر ان کو چلنا پڑے گا آپ کے سپتم بھا پر سنی کی درستی آپ کو جیون ساتھی کے پرتی اماندار اور وفادار تو بنائے گی ہی لیکن کوئی آپسی پریشانی الگاو کا کارن بھی بن سکتی ہے آپ کو اپنے میریڈ لائیف میں جو ہے اگہ اس کو میریڈ لائیف کو آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس مہینے کھل کر اپنے جیون ساتھی سے بات کرنی چاہیے کئی بار من موٹاو کا کارن سواد ہی انتھا بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ اگر آپ بات نہیں کرتے ہیں چیزوں پر وہ ابھی من موٹاو کا کارن ہو سکتا ہے آپ کو اپنے اہم کو دور رکھ کر اپنے ساتھی سے بات کرنی چاہیے اس سے وہ آپ پر وشواس جتائیں گے ان کو اچھا لگے گا اور دھیدھرے چیزیں آپ کی سامان ہوتی چلی جائیں گی جیدی آپ اپنے گھمنڈ میں آ کر ان سے دوری بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ سیاو کا سمادان نگلنا دوست اسمبھا ہے اس لئے اپنے بیوار میں تھوڑا لچیلاپن لائیں اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا بات کرتے ہیں فیملی کی مکر راسی کے جاتکوں کے پروار میں اس مہینے مانگلک کار ہو سکتا ہے اس مانگلک کار کے ہونے سے واتاورن میں کچھ سکارت مکتا آئے گی حالانکہ آپ کے دوتی بھاو میں برسپتی کی اپستیتی اور چطورت بھاو میں سور اور شکری کی اپستیتی ہونے سے پرواریک جیون میں کچھ اتار چڑھا آنے کی سمبھاونا دکھ رہی ہے دھن سے سممندد ماملوں میں آپ کو ساوڑھان رہنا ہوگا جیدی آپ دھن سے جوڑے کسی ماملے کو لے کر گھر کے کسی شدت سے بات کر رہے ہیں تو گھر کے جو سینئرز ہیں ورسٹ جن ہیں ان کو اپنے آسپاس ضرور رکھیں تاکہ پیسے سے لے کر کوئی ویواد آپ کے بیچ میں نہ ہو کچھ لوگوں کے پروار میں ننے مہمان کی بھی دستک اس مہینے ہو سکتی ہے یعنی خوش کبری آ سکتی ہے ننہ مہمان کو ہی آ سکتا ہے کٹے بھائی بہنوں کا اس مہینے آپ کو پون اپنے دل پڑھنا لیں بلکہ جو بات آپ کو چپتی ہے ویس پسٹتہ سے لوگوں کے سامنے رکھیں اس سے گلے سکھے دور ہوں گے اور پروار کی استیتی بڑھیا ہوتی بھی نظر آئے گی تو یہ تھا مکر راسی کا مئے دوہزار اکیس کا راسی فل اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمیں لائک اور سبسکرائب جنور کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پہ جائیے گا وہاں آپ کو بہت سارے ویڈیو ملیں گے جو آپ کے کام کے ہیں جیسے کی مکر راسی والوں کی ایسٹ دیوتا کون ہے اس دیوتا کیوں پوجہ کریں تاکہ ان کو بہت اچھا لاب ہو ان کے لئے سب ہو اسی کے ساتھ اگر آپ گاڑی کریدنے کا پلان کرتے ہیں کبھی بھی کون سی کلر کی گاڑی مکر والوں کے لئے اچھی ہے ان کو کب لینا چاہیے کیسے وہ نکالیں کی کون سا سب دن ان کے لئے رہے گا سب تاریخ رہے گی گھڑی کا سب جو ہے نمبر رہے گا یہ سب بھی جا کر کے آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو کئی سارے ایسے ویڈیو ملیں گے جو آپ کے کافی کام کے ہو سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ وہاں جائیں گے وہاں باقی ویڈیو بھی دیکھیں گے آپ کو اگر اچھے لگیں ہو تو ان ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو تو سبسکرائب جرور کیجئے گا تو تھانکیو ویڈیو ویڈیو تھانکیو ویڈیو ویڈیو